اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ 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 فَتَرَبَّ سُو حَتَّى يَعْتِ اللَّهُ بِهَمَرِ وَاللَّهُ لَا يَعْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِنِ سورہ توبہ اور آیت نمبر چوبیس دنیا جھر شاہ جلی اللہ تعالیٰ نے مرائی اور جو کچھ ہی بیکھ دیں وہ بہت سارے ازار حصے ہم دیں جنہیں امارت ہیں کنہیں بنیادان دیواران چھات ہیں پلر ہیں بہت سارا کچھ ہے درخت ہے وہ جنہیں پھر تنہیں پھر شاہیں پتے پھل پھر انسانی جسمیں بہت ساری چیزیں ہوندی ہیں وہ دے اندر مگر ایک حصہ ایسا ہوندہ جو بنیاد ہوندہ وہ سارا کھڑا ہوندہ جنہیں جنہیں درخت دیں ہیں باقی سارے تنہیں بات ہی کہلے جاڑی نہ ہوئے تو درخت کھڑا نہیں ہو سکے ایسے طرح امارت دی بنیاد نہ ہوئے پھر باقی جنہیں دیواران چھتاں انہوں دا سواری نہیں پیدا ہوگا ایس پارو بنیادی شاہن اسی اصل آنے ہیں اصل دا مانا جار ہے جار جڑی نہ ہو شاہدی وہ تو بغیر شاہ نہیں ہو سکتی قیمی نہیں رہ سکتی دین اسلام ہی جڑانا اور ملت اسلامیہ کے مشرق تو مغرب تے کلمہ گوانا دنیا پڑھی ہے انہوں نے ایک بنیاد ہے جنہیں ایک اچھا کی قادر ورنہ علاقے جدے ہیں زبانہ جدی ہیں نسلہ جدی ہیں کوئی کوئی سیدہ کشنی لگتا مشرق تو مغرب تک سب دے آپ اپنے ملک یا زبانہ رنگ یا رسم روا جائے مگر ایک بنیاد ہے جنہیں ساری امت جدی نہ ہو سمجھو قیم ہے اس بنیاد زلدل آ جائے بنیاد گر جائے یا نقصان پہنچ جائے پھر امت جدی برباد ہو جائے ترلہ میں ایک بار ہم تلالے فرماؤ دے ملت ہے مارہ آساس ہے دیگر دنیا دی دوسری امتان جدی ہیں کوئی رنگ نہ بنی ہے گوڑے ایک امت ہے کوئی علاقے نہ بنے ہے کہ فلاں ملک جرین جائے سوژی ہے انڈیا نے کوئی جڑے ہو اپنی نسل لے رین جائے کسی آرائیں ہیں کوئی جاتے ہیں مگر امت ہے مسلمان جدی ملت ہے مارہ آساس ہے دیگر اس مسلمان امتی آساس جدی بنیاد وہ بلکلی خورش ہے وہ نہ رنگ ہے نہ نسل ہے نہ ملک ہے نہ زبان کوئی شاہ نہیں نہ آساس اندر جرے مارہ آساس اور وہ بلکلی بنیاد و بار کچھینی ساڑے دیلانج ہے اور وہ دیلانج کی ہے در دلے مسلم مقام مصطفیات آبر ہوئے ماد نام مصطفیات مسلمان دے دلت ایک شاہ محبت محمد مصطفیات صلی اللہ علیہ وسلم جن میں ایک کیتا ہے امریکہ درانوالا راستے لیے جیس تو پرہا ہے دو میں ایک امت ہے جو دو میں نبی علیہ السلام نے مندی ورنہ کوئی رشتہ نہیں کوئی گل نہیں ملنے والی جن میں انہوں متحد کی تان اساسی بنیاد نوان دے اصل جڑ نوان دے تو جڑ اور اصل جڑی دین دی اور رسول اللہ دی محبت ارے اس پاروں کیا درد دلے مسلم مقام مصطفیات مسلمان دے دلت رسول اللہ دا مقام آبرو اے ماد نام مصطفیات ساڑے پلے گرن آبرو تے عزت آ اور صرف اس توان کسی رسول اللہ دی امد ہے اور خدا دے سامنے ساڑ کو پیش کیا بھی کوش ہوئی نہیں اللہ میں اکبار انت اللہ نے اندرہ ہے کہ آپ بڑی آجی نم خار ہیں بدکار ہیں روبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہیں آخر تیرے محبوب کی امد بہت وضع ہوا اللہ کی تیرے نبی المنے اس طور اللہ دا دین آدھا بے سے نقصان نہیں پہنچنا چاہیتا شاہ خان کٹی آجان پھول پھول دیکھ جانتے خیر ہے جڑ کٹی جڑ بس تباہ ہو پھر امر جڑی ہو کھام نہیں رہ سکتی تو رسول کریم علیہ السلام دی محبت پانا دا ایسی ساری دنیا دے مسلمان ماز حکم نسبتے و ملتے اے انہیں ہو رہا کرنا دے لاؤں دے فرقیاں دے آکے مسلمان دے انتباہ کر دیتا کیا وہ فرقہ ہو رہا ہے اور فرقہ شرم نہیں ہوں دی فرقے بڑھنے ہی سی جو میں درخت نہیں ہتا ہے نہیں دنیا کوئی چڑھ دے نم جانتی کھلیں دے تسی لوگوں نے دماغ کے تسی لوگوں نے دوپیاں پر کھلا سکتے پہ انہوں نے دوئے شاہرے بناونا دے کہ قرآن نے سمجھنے دے حدیثوں نے ہر آدمی نے اپنا فہم ہے میں سمجھے وہ دے لئے کوئی غلط نہیں سمجھ کسی عالم نے کوشہ ہو دی اے پیرا بٹھاؤنا دے کہ انہوں نے مسلمان رہا ہے یعنی بنیاد تے کھل آراد چلاتا ہے لوگوں نے دوائی جن دے اشاد وانا محمد رسول بریلنیاں دے مسجد چھو رہا ہے شنیاں دے چھو رہا ہے جو بندیاں دے اس گرنوں چھڑکن اپنے اپنے رو رہے ہیں کہ اے فرانوں نے مندہ اے فرانوں نے اے فران دے امتی ہے اس سارے رسول اللہ دے امت چاہا کسے انہوں پتا لگا نہیں ہے کیا انہیں آکھیں اچھا دوسرے انہوں پتا لگا نہیں ہے چنگا انہیں برا کیا رسول اللہ نے برا کیا کسے حضورتوں میں کوئی پھریا بنیاد جاتے کہ کیا کیا میں ہونا چاہا جو آئی خدا دی آج تسی منا رہا ہے جو برسول اللہ دے پیدا اچھا دا مہینہ ثبوت نہیں کسے کو ٹھیک علی دے ہی نہیں لکھیا میں وہ بخوایا بچل اور میری تصدیقوں نہیں نہ مہینے دا ثبوت ہے مسلمانہ کو نہ کسے تاریخ لکھ کوش نہیں پہنے اے الحجیس لکھوں تجھے سرے تو نہیں پتا بے آپ کس مہینے پیدا ہوئے کدھرے شایخ عبدالقادر دیلانی لکھ دے محرم دی دا سی اشوردہ دیں کدھرے سیوتی لکھ دے کو رمضان شریف دیں سب نیا پاپنی ٹرانکٹوئیم بین جدا کوئی ثبوت نہیں یا آپ کس مہینے پیدا ہوئے مگر بہرحال لوگ اس مہینے جا آپ نو یاد کر دے بسم اللہ کو ماری گھر نہیں تو نبی علیہ السلام دی محبت جڑی دا ایک سرمایہ انہوں مسلمان اسم حل کے رکھن باقی چیزیں گے راولات چکڑاگی سجادرہ بہتر ہے بہتر کھم دور ہے مگر ہاتھ ٹھکے جسیم اس سرے گروز لے ملت اسلامیہ رجزائی مسلمان ام دے لے انہاں کوشنا اکھو انہاں مسلمان امد انہاں سارے بات خانے سارے اپنے اس کو کیا مسلمان امد سروسولا پا رکھا ایدی بنیادر یا حضور دی محبت انہوں نے انگو ماہ دے حکمے نسمتے و ملتے وہ بھی کہو گا میں محمد رسول اللہ نمانا دو جا گے کہو گا آپ دی نسبت اور آپ دا تعلق کیا جنہا سی ایک امت ناز حکمیں نسبتیں و ملتیں اہلِ عالم اللہ سے صرف پارہمدیں اور آپ دی محبت پارہمدیں پوری دنیا نے ایک رحمت سامانہ انہوں برباد نہیں کہنا کیا ایت کریمہ جلی میں پڑھی اللہ نے جلی اللہ دے رسول دی اور اپنی محبت ہے کس طرح ذکر کیا ہارو شاہ گنڈی کی جلی سانوں پیاری ہے جلی پچھے سی مرد ہیں سب تو پہلے رشتے گنے کل این کان آباؤ اہلِ اللہ سے رسول نے سنا دے کہہ دے بے جے تو آٹے باپ دادے سب تو پہلے جے تو اسی جمعہ ہے و اخوانو کم پھر تو آٹے اگے آنڈا ابناو کم بیٹے تو آٹے و اخوانو کم پائی و ازواجو کم بیرییاں و شیرتو کم کبیلہ خاندان دے لوگ اے سارے رشتے گنڈ کیا کہا اے سارے اور اگے پھر شروع کیتا وہاں مغال ان اک طرف دوں گا یہ رشتے ہون یا مال ہون جڑے بڑی محنت نت سیکھوائے اہمیں کسی نے مفتا تھا کہ وہ دین نہیں کہتا اک طرف دوں گا اللہ نے کہا جڑا کھاپکے تو مال کمائیانا تو یہ بڑی محنت ہے جڑا بیٹا کہ پیسہ نہیں ہے پاہمیں وہ مال ہون اور مکاناں دے بھی نہیں اکھاں نرے مکان ایسی تجارت ہے ایسا کاروبار جہتے بارے دھر دار ہیں جہتے کھٹانا پہ جائے بڑا اہم کاروبار ہے تیرا اور مکان ہی ہو جڑے تینوں بہت پسند ہے او کٹھی اور کمرہ تینوں بہت سونا لگ رہا ایک گنکے نا یا پیارے رشتے ہون کمائی مال ہوئے یا پیارے مکان ہون انہ ساری انہوں احبہ علیکم من اللہ رسول جیب تو انہوں اللہ رسول نے زیادہ پیارے ہو گئے کہ اللہ رسول بھی محبت ہونے نہیں دنیاں شاہ پیاری ہیں و جہاد ان کی سبیلی اور اللہ دے رستے کوشش کرن تو کہ دین دا کم کرتا تو سینا کمن ترجیح دین لگ پا ہے کہ وحید کی ہوئی پھر درعوہ کی جتا سنا دے نم فتح رب بسو پھر انتظار کرو حتیٰ یاد اللہ دم رہا حتیٰ کہ اللہ دا حکم عذاب دا آ جائے اور تو انہوں اللہ برباد تھرکے رکھ اور انہوں پہتے ہیں کہ زمان دی حد تک محبت ہے اللہ رسول نے پریکٹیکلی کوئی نہیں عملہ نصیب بالکل کوئی رشتے داری ہیں انہوں ترجیح دیندہ پھر خاندان دا رواز ہے کوئی بیوی مگر لگا کوئی محال دا آلت کمار ہے بحلال حرام جد دان دا جی کٹھا کرو شریعتیوں کی حکم اللہ فرمو دا جی اللہ رسول نے تو انہوں زیادہ پیارے ہو گئے پھر انتظار کرو کہ تو اٹھتے ہیں کدھوں خدا دا عذاب ہوں واللہ اللہ یا حضر قام رفا سکین اللہ تعالیٰ بدکار لوگ انہوں کدھی کام جاب نہیں ہوں بیلکو انہوں تبار برباد کرے جنہیں مرضی نفسرن پتھرنا جنہیں در دورنگے ناکامی انہوں نے پر لے بھو ایسے تو اللہ رسول اللہ علیہ السلام میں فرمایا کہ لا یوم ناہدکم حتی حبہ الہی میں واردہی وغیرہ دہی وانناس ہے تیڈی وٹی کے لئے کہ توارچوں خدا دی قسم کوئی بندہ ہونا جرمومن نہیں ہو سکتا جنہیں مرضی کو ایمان ہے ایمان نہیں جت تک میں انہوں اپنے باپ ناروں اولاد ناروں اور سارے جہاندے لوگانہ زیادہ پیارانی ہو جائیں سارے انہوں چھڑ دیو مگر یہ سمجھو کہ رسول اللہ تعالیٰ نے سکتا دیو اور یہ واقعہ سنایا پہ میرے ایک ساتھی نے کہا میں جیسے مجھو سنایا لوگانہ کیا یار کام دی گیا کوئی کسی نے رو رہا فلانے سابیر نہیں مندہ کوئی آنے کرتا پہ لوگانہ جو جو پہنچا تو کتنا آکھاں بند کر رہا کتاب ہے کیا ہر کتاب جو لوگانہ راگیانہ لوچ چال دیتے کسی نے آکھاں بڑے نیک ہوئے جنہاں سنڈے آنہاں محبت کر لگے دنیا آکھاں نیرے ظالم ہوئے وہ نفرت کر لگے تو اسے یہ نو روندے دے رسول اللہ نے ان سمالو کہ رسول اللہ نے تکارے مندے حضور پاروں میں کھو تو از شیخ اکبر مویدین ابن عردی فرمو دے کہ میرے مرشد شیخ ابو مدین مغربی رحمت اللہ اے حضر شیخ عبدالکار جیلانی دے خلیفہ ایک آنم اچھا نہیں جاندہ شہر ایس تو میں اس آنم میں نفرت کر رہا کہ خواب بیکیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے حرث ہوئی کہ حضور نے انتہائی غصے چلکیا کہ آپ نے کہا تو محیدین فرامنا نفرت کرنا انہا کہا ہاں میں نے انہوں نے اچھا سمجھا کیونکہ وہ میرے شیخ پیر نو نہیں اچھا جاندہ حضور نے غیظ انتہائی غنج فرمایا کہ تنہوں شیخ جید پہیئی ہے کہ شرم نہیں ہوں جی کہ میں نے خدا دار سور مند تو اپنے پیر نو رونا ہے او میں نے خدا دار نبی مند ہے اس نے اسے بتا کوئی لحاظ نہیں صویرے ہوں نے صلا کر ورنہ سارے مرتبے جلے تینوں حاصل ہے سارے برباد ہو جانے صلب ہو جانے اس تو اس گلن پلے بنو جے میلا دی بے رسول اللہ نے جڑا من ریا نا وہ بریل بھی آو دیو بندی آو شیعہ اور وہاں بھی آو سارے ایک امت ہے ایک جسم دے آدھا کو جرہ اچھا کو کٹ ہوگا مگر کہنا کہ وہ اسلام تے نہیں اور کافر ہے تو بٹا ظلم ہی کوئی اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جنہیں کلمہ گو انہوں کافر کیا انہوں دوہاں سے ایک مر گیا اگر وہ ہے گا کافر تھے ٹھیک ہے ورنہ جنہیں کیا یہ برباد ہے اور جب ہی کئی لوگاں نے پھر کر لیا بے فلانا فلانے نوں کافر آندا اس تو ایک گاں کافر ہو گیا دیکھ گئے نہیں اسی کافر سے اس حدیث نے آکھیا بے جرا کافر کوئے مسلمان نوں کافر انہوں نے ایک اتحار بنا لیا کہ فلانا گروہ چونکہ فلان بزرگ انہوں کافر کہیں دا اس تو کافر ہے ایدہ بھی جواب بہت اچھا مانا رشید ہم گوئی رحمت رہن دیتا اللہ دے نیک بند دینوں سمجھ لیجی انہوں کیا ہو جڑا کافر کہنا بلا وجہ کہ کوئی گل نہیں جاندہ کی سچا مسلمان انہوں کافر کہنا وہ دلیہ حکم ہے جنہوں کو مغالطہ لگا انہیں جو سنے اس پاروں سمجھ دا کافر اور امام بخاری رحمت الرحمی اپنی صحیح سے کتاب دلالداب دو باپ بندے کہ اگر بلا تعویل کسے نو کافر کہیں دا پھر ضرور کافر ہو جوں اگر کسے شبے پاروں کہیں دا انہوں آکے حضرت عمر رضیم نے آکھا کہ رسول اللہ اجازت جو میں حاطب ربی بلتا منافق ہے انہوں قتل کرنی جنہوں نے خات کفار مکا لے حالانکہ حاطب ربی بلتا بھدری صاحبی فرمادے حضرت عمر نے خامخانی سے آکھا انہوں نے شبہ آیا کہ انہوں نے کیوں کافران خاتلی ہے اگلا باپ بدا کہ اگر تاویل نہ کافران دانا انہوں کو مغالطہ ہے پھر کافر نہیں پاہوے مغالطہ سید پاہوے نہیں وہ ایک مغالطہ داشکار ہے اے حج دی تقریر ہے کہ شبہ باطلا ہوئی ہے وہ مغالطہ بالکل توٹھا مگر ادھے پاروں کافر ہوں تو بجل کوئی انہوں کافر نہیں کہہ سکتا ادھے کوئی کہا رہا کہ میں نو یار اس پرے کھج میں انہوں کہہ رہا ہے برا جیلا خامخان کہیں گا ہوگا کی مجرم اور خامخان کہنا کیوں کسے نہیں کہنا ضرور کسے نہ کسے شبہ فسے آیا تو ہی نہ کوئی کتابان مغالطہ دیتا ہے جس پر لوگ کسے نو چنگا آنجے کہنے بنا آنجے تو سوال کتاب مولانا اسمائل شہید کو کافر کہنا سوال افتاوہ رشید یہ جو شخص کی حضرت مولانا مولانا اسمائل صاحب شہید کو کافر اور مردود کہتا ہے تو وہ شخص خود کافر ہے یا فاسق اگر وہ کافر ہے اس کے ساتھ معاملہ کفار کسا کرنا جہد ہے یعنی معافق اس فتحہ کے جو مولی عبدالرب صاحب وائز دیلوی کا ہے اور اس پر چند علماء کی مورے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کوئی مولی محمد اسمائل ولی کامل کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے اور مصداق ہے حدیث منعاد علی ولی انفقاد بارد علی بالمحاربہ کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا میرا اس سے رانے دیں گے فقط محمد اکبر علی خان اسی طرح اور بہت رامبائے دیلی کی مورے ہیں تو معافق اس فتحہ کے اس کے ساتھ معاملہ کفاروں کا سکرنا دیا دے جائے گی فقط اے ساڑے برے لئے حضرات کچھ باتیں تواندے ہیں کہ اسمائل یار مسلمان ہی رہا ہونے ہیں یہ گلانکیوں لکھیں ہیں مکیوں میں انہوں نے فتحہ اصل کیتا ہے ہسی سمجھ دیں وہ غالطہ ہے مگر انہوں نے شاہ صاحب مولانا رشیدہ ہم گنگوئی کی جواب دیتا وہ شاہ اسمائل دے دیوانے ہیں مگر جو پوچھے اب جڑے انہوں کافران دے انہوں نے کافران گواسی بھٹی ہے مولانا محمد اسمائل صاحب کو جو لوگ کافر کہتے ہیں بات تعویل کہتے ہیں خام خانی کہیں دے انہوں نے ایسے عذر ہے انہوں نے کچھ جڑے آنڈے ایس پاروں ہی کہیں دے اگرچہ وہ تعویل ان کی غلط ہے چیزیں مغالطہ ہونا دا مگر انہوں نے وڈا پراہ حضور انہوں کیا اے کیا کہ حضور مر کے مٹی ہو گیا ایسی ہیں عبارتان جو انہوں نے اپنا جواز بنایا کہ آیا یار مسلمان اس طرح عذر بنا کر لکھ سکتا تو لکھ دے مولانا رشیدہ ہم کہ وہ خام خان نہیں کہیں دے تعویل ہے کچھ انہوں نے عذر پیش کی چھے اگرچہ تعویل ان کی غلط ہے لہذا ان لوگوں کو کافر کہنا اور محمدہ کفار کا ساتھ نہ کرنا چاہیے نہ انہوں نے کافر سمجھو نہ انہوں نے کافر آنا محمدہ کرو اگر شاہ اس میلدہ تم کر رہے تو کوئی کرنی ہے دے پرنو دجھے برا کہنے کافر نہیں اگر حوالہ کی دیسا کیٹی وٹی کرنے ہے پھیڑا جو اس گرنو پوری دنیا چاکہ مسلمانہ تاکہ پراہ ہو جائے ورنہ مر جان گے کدھی کوٹیج مر گے کدھی چھے بامی واردے رہنے کدھی سنیاں تے پہ گئے کدھی سنیاں تے اے دین نہیں دین برباد کر رہے کہ رسول اللہ دے امتی ہے اور انہوں مار رہے کوئی اندازی ابو بکر دے دیوانے ابو بکر حرید دیوانے محمد رسول اللہ دے دیوانے نہیں حضور دے دیوانے کیوں نہیں بندے لکھ دے پھر جیسا کہ روافظ و خوارج کو بھی اکثر علماء کافر نہیں کہتے ہاں دے شیعہ لوگ تے خارجی انہوں علماء زیادہ کافر نہیں کہیں گے حالانکہ وہ شیخین و صحبہ کو اور حضرت نری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کافر کہتے ہیں خارجی ہیں دے کہ سوائے ابو بکر و مرد باقی سب کافر ہو گئے اسمان تو رہے کے دکی شیعہ پہنے تو کہین وہاں دے پانے ہوئے کہین دے مغرول ماں کافر نہیں آنے پس جب بس بب تعویل باطل کے ان کے کفر سے بیائمان تحاسی ایدہ جڑانا کھلا برا کام اے دے ہندے ہیں جو دے پانے غرط ہے کوشنہ کوئی بہانہ پیش کردی حضرت فاطمان آکی تار سہولان آکی تا کافر کرمی جیتا اس باروں جدوں علماء نے انہوں کافر کیا تو پرحیز کیتا تحاشی کتابا توبا چی نہیں سیاں نور خارجی انہوں کافر کرنا تو مولوی محمد اسماعی غیمت اللہ لہا کو بطلی کے اولا کافر نہ کہنا چاہیے جڑے کافر کہیں دے ہیں انہوں کافر نے کہے فقط واللہ تعالیٰ انہوں سو پینٹ سو فطاو رشید ہے یہ چاہیے میں پڑیا مولانا دے ہمیں بہت سارے ہی اسی میں ہوں نہیں بلکل دعواندی جب کے جوگر کوئی حدیث اور فقیبہ ماہر ہے کہ مولانا رشید ہوں دے دو جہے کوئی فقیبہ نیری پڑے اسی فقیبہ نفس آدمی میں نے حدیثی پڑی تھکاوی پڑی جننیں فترے دیتے سب چاہیے دلہ انصاف کردے ہیں کٹی نہیں آکھیں گرفائی زین منصور کرنے التظامِ کفر اور لزومِ کفر میں فرق ہے کسے انہوں علم ہوئے نا تو اس خطبے انہوں سنیں کہ تُسی کسے دی گلچو کڑ دے ہونا بھی انہوں نے یہاں گلکے یہ چو کفر نکل دائے بیار فلانی آیت حضیث تینکار اوہ تو آدھا نتیجہ کڑ دیا لزومِ کفر التظامِ کفر ہے کو قبول کرے کہ ہاں کفر نکل دائے تو میں کافر ہے میں نہیں مندہ دینوں دوہج فرق ہے یعنی اگر مضلولِ نص پر اعتقاد رکھتے ہوئے بلا تعویل اس کا انکار کر دی منہ کے آیت حضیث تینکار رہی ہے حضیث مگر واقعی میں بشک ہے گی میں نہیں مندہ اور یوں کہہ کہ اگرچہ نص وارد ہے لیکن میں اس کو قبول نہیں کرتا بے شک ہے حضیث تینکار میں نہیں مندہ تو یہ التظامِ کفر ہے انہوں نے کفر میں اپنے ذمہیں لے لیا کہ ہاں میں نے کفر قبول ہے اور اگر مضلولِ نص میں کوئی تعویل کرے آیتنو منہیں سر پر رکھے حضیثنو چمیں مگر واقعی ایدہ مانا ہے نہیں جدا تو ہی وہاں بھی کر دے ایدہ مانا ہوا جدا ہمیں رضاقہ نہیں کیتا اور اگر مضلولِ نص میں انکار اعتقاد کوئی تعویل کرے اگرچہ تعویل بائی دعا کرو سبحان اللہ آدم ایسے پاہوے ہو تو مطلب تو انہوں کنہ غلط نظر ہوں با مگر انہوں نے ایک مطلب بنگام کیتا کہ میرے خیال سے دا مطلب ہے اس صورت میں نص کے مضلول ظاہری کا انکار کرے تو یہ لزومِ کفر ہے بیٹا تسی مانا لیں جیسی انہوں نے کہا یا تو آڑے والے مانے دا میں منکر ہیں میرے خیال جدا مانا دوسرا تو یہ لزومِ کفر ہے تو آڑے عقیدے چھو دے گرچو کفر نے کرنا مگر انہیں اپنے ذمہیں کفر نہیں لیا التظامِ کفر کفر ہے بیٹا یہ من لگے کہ ہاں کفر ہے تو منہوں کفر قبول ہے انہوں کہنا کافر ہے لزومِ کفر کفر نہیں ایک فرقہ دو جیسی گرنہ چو کڑ دینا انہوں نے گرچو آنے کر دا وہ کوئی کفر نہیں اور روافظ التظامِ کفر نہیں کرتا وہاں نے شیعہ لہو جڑے وہ کوئی نہیں آنے بسی خدا رسول بھی گرنی ملنے ایک نہیں نہیں کیا اس لیے کہ شیخین کو محبوبِ رسول اور خلیفہِ رسول سمجھ کر سب وہ شطر نہیں کہا حرفی عالم انہوں نے بکارت کر رہا ہے کہ اگر ابو بکر امرو گالان کر دے تو یہ نہیں مندے کو رسول اللہ دے پیارے سے پہ خلیفہ دے پھر گالان کر دے جو میں میں سن نہیں کرنا پہ کافری ہونا پھر میں مندہ کے حضور نے جنتی کیا جرا مندہ ہی نہیں کہ حضور نے جنتی کیا تو انہوں نے تسیل رابیہ نے کوراں بنائی خوشان دیا وہ حضور دی گل رد نہیں کر دا سالے رابیہ تتبار نہیں کر دا بلکہ شیخین کو مان دے وئی رسول اور دشمن اہل بحث سمجھ کر نصوص میں تعبیل کر کے سب وہ شدم کر دا اے مولانا عبداللہ انہوں نے ساں کھڑا ہوا ہے کہ اگر وہ گالان کر دے تو سمجھ دے کہ انہوں نے رسول اللہ نے دشمنی کی حضور نے آخر کے بلکہ قاعد کلم منگیا انہوں نے نہیں دیتا رسول اللہ نے بچے رون دی رہی انہوں نے انہوں نے مال ہی نہیں دیتا وہ جنادے جنی شریف حضرت علی نے کیتا کیوں ہی ایسی انہوں نے محبت کر دی آن دے وہ انہوں نے گالان پڑھوں اگر سب وہ شدم کر دے تو اس سے التظام ایک کفر نہیں بلکہ لزوم ایک کفر دا دماتا ساڑے خیال جنہوں نے یہ گالانا ایک کفر آنے ہیں گالان ایک کفر دا التظام نہیں انہوں نے اپنے ذمہ نہیں لیا کہ خدا رسول جیسی گالان میں نہیں اے سمجھو میں فتاوی جی پہلی جلد چاری صفحے تو پڑے ورنہ بہت ہو رہے والے صرف خلاصہ جانتا سمجھو اس باروں کہنا جنہوں نے دو چیزوں میں موصول ہوئی یعنی مسلمان کام کی کر رہے بغیر مسلمین نے یہودی عیسائی ہندو بہت جہان پڑھیا انہوں نے رسول اللہ دا دین نہیں پچھو دے نہ انہوں نے زبانہ جیسی قرآن دے ترضی میں کر دے نہ حدیثان لکھ دے نہ انہوں نے منہوں دے کہ سچار سوری انہوں نے منہوں جیدے اگر کلمہ پڑی بیچے نہ انہوں نے وڈن دے ہوئے اور انہوں نے خلاف کتاب مالکہ نے ایڈی موٹی کتاب سعودی ہے فکر الخوار اردو تردما کر کے بڑے اچھے کاغذان چھاپے آنے ہو کنیا کتاب مالکہ سے میں نو پچھائی کہ سب کافر ہے بے ایمان ہے کامی ہے بے یہود ہنود کوش نہیں ہندوانی سائین کوش آکھنا خارجی کافر ہے شیعہ کافر ہے اور حوالے ایسے دن دے کہ شیعہ آٹھ دے شیعہ نے کیا بے سننی کافر ہے انہوں نے پچھائی عرصی کی قرآن چیتا انہوں نے کیا جلال تسی آنے والقدر خیر و شر رہی میرے اللہ تعالیٰ یہ تھا تسی کافر تھے کہ تسی آنے دے جہار اچھی بڑی شائع دے خدا دی ترخون تسی خدا تے الزام لگایا خیر اور شرن خدا دی ترخون آگے کہ نیکی بھی خدا دی ترخون برائی کر دے آپ دے خدا تے الزام لگا سب تو بڑا ہے سب تے جلال بہتان یہاں سمد و الزام سنیاں لاؤیا ہے کہ تسی آنے دے جہاں اللہ دے پہ اراد دینا سب کچھ نہ اللہ آتے بھرے کم تے ہوندار خیر اور شرن خدا دی ترخون انہوں دے سر تے سمد دون فرد جرم ہیں کہ والقدر خیر و شر رہی من اللہ تعالی تو آدائے پڑھنا تو ان کافر بناؤں اللہ پاک ہے اور عادل ہے سبوان قدوس ہے انہیں برائی کچھوں نہیں تسی یہ کہیں دے جہاں بچھائی برائی سبوانی ترخون اتے میں تو آرے سامنے کے شیعال اللہ میں قبار رکھتے ہیں بہت پیاری بات کی اسلام کے خوبی ہے کہ ایک نسل ایک دو جن کافر کینگی جاندی مگر بات چاہوں دی ایک نسل اونا چوئی جڑے پھر تطبیق دیندے اور گلن سٹ کر دیندے اونا دی بھی ٹھیک ہے ساری ہے اور آپ پہ سرہ کراؤں دیں اے سمدو یونیورسٹی جو میں نے مصور ہو بہت پیاری کسی آدھ ایزاہ المراد شیعر کشی المراد علی ربانی گل پائے گانی اونا اشارہ لکھی ہن کتاب تجرید الکلام دے دینا کلی کلی کلتا ہونے سمجھیں مولین دھواوی نہیں رکھ تجرید ایسی کتاب اعلامن نصیر الدین توسی نے لکھی جدوں تاتاری آئے کہ قرآن دین دا خلاصہ جرم عقیدے کی اسلام وہ اسلام محمدی طرح بیان کیتا کہ عالم عمر کپا کے فکرہ نہیں سمجھ سکتا اینا مقصر توحید کی نبوت کی آخر کی چھوٹے چھوٹے فکریں مگر اوہ دفتر بانکی تے اوہ دا نا تجرید الکلام دیکھیں بعد جو دی سنیانے بھی شرع لکھی ہیں شنیانے بھی لکھی ہیں آشار ہیں کتاب چھوٹی دی تو ایک اوہ دا شرع پھر کشف المراد علامہ ہلی ملے اور اوہ دی ان وضاہ جلی ازاہ المراد اے علامہ عری ربانی پائے گل پائے گانی اے ہوئی سوال پیدا ہوئی ہے اب سننے لوگ جو کہیں گے کہ خیر شر خدا دی طرف ہوں اوہ ساکھے آپ پائی سننے گے بے وکوف نہیں ناو خدا دے بہت دے اے شیعہ دا میں ہن پان لگا کہ شیعہ دے اکل کرنے تو اپنا عالم آدھا ہے کہ وہ غریب جہاں جہاں خدا دی طرف ہوں تو انہ دا مطلب ہے نہیں خدا کراندہ ہے یا خدا راضی ہے اوہ اور گر ہے بڑی دونی ہے گرنا اے صفحے دے پہ لگتا ویندہ تحقیق یادر انہا حاضر نزا عشبہو بکون لفظی ہے نا شاہر من الخلق بین ارادت تکوینی ہے والا ارادت تکوینی ہے اندہ تحقیق نہ گل سنی جائے کہ شیعہ اپنی جائے سچے ہے کہ برائی انسان دی طرف ہوں کہ سننی اپنی طرف ہوں بے خدا دی طرف ہوں تحقیق جاندہ بات ہے کہ صرف نزاہ لفظی ہے گل کرندا فرق ہے گل کرنی نہیں ہوں دو ارادت تشریعہ ایک خدا دا چونہ شریعت کیا حلال ہے احرام ہے وہ اللہ جی رضا ہے کیا کام دینا انہوں خدا پسند کردہ این انہوں خدا ناپسند کردہ ایک شریعتی ارادت تشریعہ اللہ چونہ کی ہونا چاہیے وہ بکھری گل ہے وہ سر مسلمان مندے کے نیکی انہوں چونہ برائی کے نراض ہے اگیا کی تکلیل ارادت تکلیل ہیں کہ آدمی برائی کرنا چونہ خود تھے انہوں سوال پیدا ہوں دا اللہ تعالی نے جدو انسان نے بنایا انہوں خبر نہیں سی بھی انہیں بھرا کام کرنا اور بات جو ان پشتا ہوں دا بھی میں کیوں بنا بیٹھا یا پتا سی تو روک نہیں سکتا بھرا کرنے لگا روک جندا ایسی رکاوٹ پاندا ہے انہوں فال جو جندا جنہ نہ کر سیا چوری او دا جواب دینا پہنے دا ارادت تکوینی ہے انہوں علم بھی سی کہ بندے گناہ کرنے اور روک نہیں سکتا پھر کیا جائے نہیں ٹاکتے پاہوزے روک دا چونے فرمایا انسان نے خدا نے ایسا نہیں بنایا کہ انہوں آپ کلا گے پھر حساب کتاب کہتا ہوں نبی کہتے لیے انہیں ایک ایسی مخلوق خدا نے بنائی جنہوں نے پسند ہوئے ہی کرتا کہ نیکی کرن برائی نہ کر اوہ شریعت ہے دجھے پاس تقدیریہ پہ جاندیاں ہویاں کہ انہیں برائی کرنی پیدا کی روکن دیت پاور ہوندے ہیں مداخلت نہیں کرتا میں مداخلت کرتا پھر ایسا اختیار کی تھی گئے انہوں سے آپ کساب کہتا ہے انہیں پھر دینا ایسا خاموش ہو کریں گا تخلی ہے کہ تو کرنا چاہونا نبال لے مات اللہ جو در دفع ہونا چاہونا دفع ہو جا راضی نہیں اوہ شریعتی بات ہے کہ انہوں نے پسند نہیں ہوگا مگر خود رکاورت نہیں کرتا مزاہ مزا پھر تقدیر اگر اس طرح کرے انسان دا اختیار کیدر کیا پھر نبی رسول کیوں نے نیکی بلدہ کیا سوال ایسا فرمو دے ہیں وقت تنبعہ الہذا تفصیل باز المحققین منا سے سننا ہندہ یہ فرق دے رہا ہے اہل سنتوں میں کئی محقق لوگوں نے سمجھ جا گیا کہ واقعی ارادہ تشریعہ ہو رہا ہے ارادہ تکوینی ہو رہا ہے کال ابن ابن حضر حنفی والمحققون منا سننا جی اے ابن ابن حضر حنفی دا جرا شرح کی دادت تحاوی یا سی اہل حدیثی پراؤنے یا دیوبندی پراؤنے عقیدت کتاب کے معفو انی فرود شاگردانی کلے عقیدت در سے وہ دی شرح کے شرح لکی دادت تحاوی خدا ہوا اللہ دیکھا ہندہیت کہ ابن ابن حضر حنفی ہندہ کہ محقق اہل سنت بھیے کران دے ارادت وفی کتاب اللہ نوان کہ ارادت ہے جو دا ہندہ کہ اللہ کا یہ ارادت ہے وہ اللہ کی کتاب دو تراندہ ہے خوش نہ پڑھنا ہے کہ چھے ارادت تشریعہ ہونا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم نیکیاں کرو وہ شرحیت والا معاملہ ہے یہ آخر جو اللہ چاہتا ہے چونہی کراسہ کیا سکتا ہے وہ پھر ارادت تقویمی ہے ارادت قدریت قونیت خلقیت ایک ارادت تقویم ہے جو چونہ کردہ وہ ارادت دینیت امریت شریعت ایک شریعت ارادت شریعت ہی المتزمنت للمحبت و رضا ارادت شریعت دس دا کہ اللہ اس کا منو پسند کردہ اس سے خوش ہے پسند نہ پسندتی ہے ایک در جائیں گا تو میں راضی ہوں ایک در جائیں گا تو میں راضی ہوں اگے اختیارن واقعا میں چوندہ نہیں بھی تو برا کم کریں مانی تنو فیلمختار بنا کرنا چاہیں گا کرو نہیں فرد ہنم جائیں گا والا کونیتو ہی المشیتو شاملتو جویر ارادہ تکوینی اندرہ اتساری تقدیر ہے کہ جو ہندہ علمیہ خدا نو رکنا چاہے روک بھی سکتا مگر خود اختیار دیکھے وزماندہ الان قالا والفرق ثابتن بین ارادہ تر مریدن یفلا و بین ارادہ من غیرین یفلا فائضہ اراد الفائلن یفلا فہادل ارادت متعلق فیل و قد گبر ہونے ارادہ تل تشریعت برزا اندر ارادہ تشریع نو کئی بری عالم رزا کرنے دیکھ اللہ دی رزا جیدی نا پسند اتیار و یقال ان ارادہ تل تل قدائی و قدری تم مجمع الحواد صفحر العباد ولکن رزا یختصو بالتعاد تو رزا خدا دی صرف نیکیاں نہ متعلق برائیاں ترازی نہیں لا یرزا لعباد الکفر اپنے بندیاں نہیں کفر نہیں پسند کردا مگر ارادہ تکوینی نیکی بدیدوں میں شامل ہے کوئی نیکی کرنا چاہے بدید دو آزا اختیار آدمی نے دیتا اے میں اس صفحے تو پڑے ایک سو چھوہتر ایک سو پچھتے کہ شیعہ نے آکھا یار سننی جو آن دینا بھی ہمیں کافر نہیں ہوئے تینا خدا دی بلوی کے لئے اوہ دا مطلب ہو رہا وہ دوسرے ارادہ تکوینی نیکی دی گیل کر دے وہ دے جواکی نیکی بدی خدا دے علم چاہتو دے اپنی مرضی پہ مطابقی حوریب کرنا چاہے اوہ جان کے لئے مضاحمت کر دا ارادہ تشریعہ جراد وہ شریعت ہے وہ دے جسی ہونا دے سارے ایک اگر انہیں شیعہ اٹھے اے سننی انہیں بہت بڑا علامہ اس آنے راہی زہر مروندہ تھی ذکر کی کہنا ہوں دے بچہ تھی کال دا پہلے انہیں دے جو رہی ہوں دی شیعہ بدا دے قائل ہے امام راضی نے آکھا کہ یارے سفر کے انہوں مسلمان کی اکھنا یا انہیں خدا جرانو بدا آندہ کہ وہ اپنے حکم بدل دن دا پہلے آکھا جی ساٹھ سال عمر ہے مرکے ستر کر دیتی صد کے خیرات باروں انہوں بدا کی آتا ہوں دے شیعہ دا کفر ہے یہاں مطلعہ خدا جاہل ہے انہوں پہلے آنے سمجھے ہون سمجھے بڑا ہے جراد جرانا سب تو بڑا آدھا کہ بڑا ہے اے نجی آرم نے لکھا کہ بڑا دے قائل اور کہاں گے بھی کہ اللہ نے پہلے علم نہیں افسوس ہے بہت جتھو لینڈے ہیں ایک دنڈر کے ہور کتاب وہ تھی جہ گئر ہوئے تھا کہ امامہ نے پوچھا کہ اللہ نے کوئی ایسی گلدہ پتا لگتا کہ پہلانے سی پتا لگتا ہزار لانے تجڑے کر یہ نہیں کہلے خدا جلی ہمیشہ دنے جانت بدا کیوں تسی بنایا کہ خدا نے نمی گلدہ سوجی کیوں ٹوٹھا مانا کیتا کیوں ایک گروز پچھے پہ گا کوئی شرم کرو حیاء کرو کیوں مجرم برباد کر رہے اور سنی شیعہ دو ہنچو بخاؤں گا کہ سنی مندے ناوزہ جزا رکھے مگر مندے تکبیر بدل جنگی تکبیر اگر نہ بدلے تو خدا آپ بے بات سے اسی دعوان کا دنیا کرنی کیوں حضور نے فرمایا کہ لا یرد القضاء اللہ دعا کوئی شاہ تکبیر نہیں بدلی سوائے دعا دو بجے بدلدہ ہی کوئی نہیں دعا دا کیوں حضور نے آکے کیوں کیا کہ صدقہ جڑا تکبیر نہیں روک لنگا کجھرے فرمایا کہ نیٹی اگر والدین نہ آدمی کر رہا تو یہ عمر بے زیادہ ہو جنگی اور بدلنا تو تو حدی حدیثان چاہی اس تو بدہ جڑا ہوں پوچھنا ہے اسی بھی کوئی نوی گر خدا نہ سجی جیتے شیعہ ہوں دے نوی سجی پھر تو سی کافران دے کہ خدا پہلا جاہل وہ تحاب دعای دندے کہ خدا پہلا تو سب کو جاندہ کہ کیے نے کرنا تو کیے نہیں کرنا اوہ اوہ باب ہے دوسرا بھی چپٹر نہیں سی پڑھنا اللہم صاحب نے اللہ کبرت محاف کرے دجھے جڑے لکھ دے پھر بچے جو سے باب دے حدیثہ کہ نوی گل سمجھے آپ باب البدا میں پڑھ رہے ہیں الکافی جوں اور ناری دی شرح میرات الکول کنیں سفے سے تھی چل دی سمجھو ایک سو بائی سفے تول ہے کہ ایک سو تیہی سو چلے اور جا کے ختم ہوں دے بہت لمبی بیعت کہ بدا ہے کی سمجھو ایک سو انجا سفے تھی ستائی سفے ایتھے پھر لکھ لے کہ بدا جڑا ہے اوہ بارے ورزات چنہ کسیر من المخالفین مخالفین اور علیہ مامیان فی ذارک نظر اللہ حاضر ظاہر لب ان بندیاں نہیں بدا دا واقعی معنی پہلے انہیں ایک فیصلہ کیتا مگر انہوں پھر سمجھائی کہ انہیں ٹھیک بدر لیا اوہ لفظ باقی برا ہے انہوں نے بے کسیار انہوں نے کہا کہ کئی ساڑے مخالف جلینا انہوں نے ساڑے بہت تانکیتا من غیر تحقی کے لمرانے مگر انہوں نے سمجھنا نہ چاہا اسے کی معنی لیں میں کئی بڑی یہ کہہ چکا ہوں سارے بے جاننا چوٹی دیا لانتے دو شاندی قسم کھالن کہ ہر فرقے نو وہ حدیث سنونے جنو صحیح مند سنینے نو اگر شیعہ بخونا چاہوں دے ساڑین یا ضعیف اور موضوع حدیثان سنونتے کوئی کرنے علم نہیں جان بوجھ کے فساد پاؤں جتو ہسی آپ یہاں نے بھی نہیں رویات ٹھیک ہو پیش کرنے پہلا اے فیصلہ کرنے کہ وہ گروہ انہوں صحیح مندہ اور اے تو بات دجے نمبر تے پچھن پہلا مطلب چی کرنے آپ نہ مطلب کرنے سنینوں سنینوں پچھن تو اسی اس حدیثہ کی معنی نہیں دیں جو ایسی تشریف کرن جڑی سولانے صحیح ہوتے بسم اللہ کاف جے غلط ہو گئی تو ترہات کر لے پہلا ایک سور ہے کہ رویات اندے نا رکھتے بھی کئی نار ضعیف ضعیف لیا وہ ضعیف ہی پھڑ لنیاں صحیح نہیں لنیا دو جہاں جڑا مانا کیتا ہے جو اسی مانا لیندے ہے وہ نہیں لیندے حتی ان ناس بھی المتصبہ الفخر راضی کہ اندہ امام فخر راضی جڑا دشمن سے چاہتا انہوں نے کتاب المحاصر چاہتا کہ جڑی نا رافضی اندے خدا نوی انگل دی سمجھائی تو ہے محقق توسرے نا کیا کوئی خدا تو ڈار اسی یہ گل کر دو آنے سادے اندر کون ہے کہ اللہ تعالیٰ نو کوئی نوی انگل سمجھائی بلکہ پوچھے آپ ارویتان جی اندے کے امام اللہ تعالیٰ نو کوئی ایسی گل نوی انگل سمجھائی جلی پہلا نہیں نہ کہنے اللہ تعالیٰ دے بارے جی مَا عزم اللہ وِمِسِ الْبَدَ کہ اللہ تعالیٰ تقدیر نہیں بدل دا سنجھ رہے تو بڑی خدا جی کوئی شان نہیں اگر تسی یہ کہتا ہے کہ اوزے ہتھ بج گیا پھر دو آنے ہی ختم ہیں صدقِ خیرات ختم ہیں پھر کلے شوق نہ تسی کرنا جو سمجھ لگی ہون خدا نے کرنا جو کرنا سی بس کر چکا بدا من ہوں گے کہ دو آنے چسر ہوگا مگر اوزے دیکھو بھی نوی انگل سمجھائی نہیں بلکل ایسی گل کوئی نہیں امام دعفر صادق نے پوچھا کوئی اللہ نے ایسی نوی کیا سمجھ جاؤں دی جلی پہلانی سے جان رہا کال اللہ من کال حاضر فخضہ اللہ انہاں کب بلکل اس طرح نہیں ہوں جرائے گل کوئے اللہ تعالیٰ نے ذلیل اور رسوا کریں برباد کرے کہ خدا انہوانی سے پہلانی کلتا رہتا ما کانا ماہو کانا یا ملکہ تو پھر میں پوچھا کہ جو ہو گیا اور جو ہونا اللہ تعالیٰ علم تھی نہیں کہ اللہ بدا کب لائیں اکلتا خلق دنیا بناؤں تو پہلانی وہ تعالیٰ علم تھی ہے وہ بدلنا بھی علم تھی ہے اور بخاری شریف دعجلہ اچھیا عمالی ہے تیزل باری مولانا مشرم تھی کنہ ہونا بھی حاضر کیتا ہے کشمیر بے کے راجے نے پوچھا مسلمان نے کہ شاہ صاحب تقدیر بدل دی انہاں کہ ہاں بدل دی اگر در تقدیر بات ہو اگر بدلنا بھی تقدیر میں ہو ساتھ ہی تیننگ رکھا ہوگا کہ پہلانی جو عمر سٹھ سال ہے اگر صدقہ کر دو گا ستر سال کرتی جانا وہ نوی گل کوئی نہیں سمجھائی پہلانی گنجائش رکھی ہے جس نہ دعوان دا بھی اثر ہے آب شاہ صاحب نے برنا بدل دی ہے وہ بدلنا بھی خود تقدیر چندہ اے ہو یہ بدل اے ستائی سوگے جڑے پڑھے انہاں چی ہوئی کوئی نوی گل نہیں اور انہاں مہدودی ساتھ پڑھا کتنا سونا حاشی آلی ہے یعنی انہاں مولمیان دا منشاہی ہے بے انہاں لڑ دی روئے اور رسول اللہ جو تعلق نجلے ایک کہاں یہ ناہون ہے ایک ناہون ہے انہاں اپنے بزرگانے فسادے ہو فلان بزرگ انہاں نہیں مندے فلان بزرگ لی باری بات چاہو گئی امت یہ ہے کئی لوگانہ سامنے ہی انہاں براکیا انہاں انہاں قتل کرتا حضرت عبو بگر سی جی کرتا اپنا زمانہ خلافہ سی سامنے بندے نے گالان کڑھی کہ غصے چھو گئے ناراض ہوئے تھے نارک پروانہ میں بیٹھا ہوں نے کہ اجازت دیو سرلا جا آپ وہ دی گل سنکے غصہ پی گئے وہ بندہ اٹھ کے چلا گیا گالان دینا تھی پوچھا ہے انہوں بے تو یارہ پوچھتا سی میں اجازت دینا پھر انہوں نے کہ میں قتل کر دینا پروانہ میں غصہ پی گیا تو انہوں نے انہیں اکلوی نہیں مقام سلائے رسول اللہ دے کسے داری یہ نبی دا مقام ہے کہ انہوں کو گال دے وے تو قتل میں انہوں گال کر دی پھر قتل کر دینا اور اتنے شامی رحمت اللہ علیہ جنہ نے فتاوہ شامی علیہ لکھا پوری کتاب لی عثمانی صرف نے جیسے ترکان لے لگے قانون بنانکے صحابی انہوں گال کر دے قتل کر دی پوری کتاب ہے انہوں نے کہا میں حاکمان اور گورنانوں نے تمبی کرنا کہ دوست ہی نہ ہو کے مرے ہو کیلے کانونوں نے تو سیدہ موت بنو نہیں کوئی دین تھے گا اے بھی صحابی انہوں گال کر دی تو سیدہ موت ہے کوئی شرم کرو پوری کتاب کھنسی آرنے جیسے کتاب تو بہر کوئی دارلوم فتوہ نہیں دینا شامی کر دو دی چیفہ دی چوٹی دے بندے انہوں نے کہا کونوں دین بنو دی انہوں نے گاڑ کری برا کیتا اوہی انہوں نے برا کیتا جیسے کتاب سمجھا کے صحابی ہے جیسے کتاب سمجھا یار حضور جیسے میں وچو نہیں سکھی اوہی جہاں بہا پی جتا کیسی بات دوسری جلد ہے رد المارد شامی نے جیسے فرمان دے کہ جیسے آدمی پورا زور اپنی طرفوں لگا دے مگر روز گری ابن سمجھ ہوئی آئے کتاباں جو ہی کیوں دے سمجھ مگر پہیں دے لین الحق عدم تکفیر اہل کبلہ کیونکہ حق ہے یبزر کبلے نمو کر کے نماز پر رہے یعنی چو کسے گرون کافر نہیں آگے وین وقع الزامن پر مباحث آنا ٹھیک ہے جیسے بیساں کر دیں بچانے الزامی طور سے کہی جانے فران گروک رفر فران گروک بے وکوف مفتی اٹھ دے وہ فتوے گان دینا شروع وہ ایک ڈراؤنڈی ہوں دی گا برنا سی جانے دیکھنا انہوں کافر نہیں بنو دی ہیں وانا وہ وین وقت تسریو بے کفر الموتزلاتے وانا ہم اندالباسن باہم فیرت مذہبیں بیننو کفر اندازہ جو دوسی بیس کر دیں موتزلہ بگرانوں تو کتاب بائیں ضرور لکھ دیں مکونہ دیا اس گل تو یار کفر نکل دا اے یلزم من کولیں بے دالکا بے کدال کفر او دا مطلب ہے لیانا لازم المذہب لیسا بے مذہب کیونکہ کسی دی گلچوں نتیجہ کرنا جڑانا اے اگریدا مذہب نہیں ایسی ہی کردیا نتیجہ ہو دی گلچوں او اگر منے کہ ہاں میں انہوں کفر قبول ہے پھر ہوگا وائیدن فائنم ما کالو ذالک اللہ شبہ دلیل شریع راضانے ماہ نختہ ہوگی اور دوسری گلل ہے بے انہوں نے جو کش بھی کیا کچھ اہتاں حدیثان نے یہ غلط سمجھ کے کیا بے شک غلطی کھا دی غلطی الگ بات ہے مگر انہوں نے کسی اہت نہیں مغالطہ دیتا کسی حدیث کیا دینا انہوں کفر کھنا اے سمدھو تین سال چودان صفحے پر پڑے حوالے تیسے باجدے صرف شامی ساری پڑی جانتی تاکہ کم از کم یہ جنہاں لوگوں نے صحبہ دین آتے پسور پایا کوئی سپاہ اہلِ بیعت بنے کوئی سپاہ محمد ہے نہیں رسول اللہ تعالیٰ کچھے کیا حضور زی امدہ خیال نہیں اپنے اپنے گروہ کہا پھر سمجھو پہلی دل جا شامیلی اور ایسے پھر دیکھ لیسے باپ جا اللہ اکبر کہ جرہ آدمی وہ ہے اعتقاد خلاف المعروف انہ رسول اللہ بے معاندہ بل بے نوشبہ آنڈے جرہ بھی کسی گل دی جین دی دی گل دی مخالفت کردہ بالکل اعتقاد خلاف کردہ مگر زیدنا نہیں کہ میں اعتقاد حضی سے نہیں مننی کسی قسم دا شبہ وہ کوئی وجہ پیش کردہ کہ میں نے یارِ صلاح فستوال سمجھوں دا انہوں سے کافر نہیں آنے فکول من کانا من کبلا دنہ لا یک فر بہا اسے طرح جرہ کے بلا ان کو من کر دے جرہ تعویل کرو گا اگے پھر شامی ویج شراج لے وہ ان کان پاس دا پانے ہو دا وہ بہانہ ندائی چوٹھا ہوئے نا انہوں نے بچا لیا انہوں نے کہا میں اعتقاد حدیث دا من کرنی میں اعتقاد گل پانوں کہہ رہے ہیں انہوں نے وہ بے شک فاسدی ہوئے نا وہ بہانہ وہ کافر نہیں ہو سکی اور اگے پھر لکھتے نبی علیہ السلام دے صحابہ دے بارے پھر آنے کہ کئیانے لکھتے تاب آنہ صحابہ ما منکرہ خلافت ہمہ اذا بناولا شبہ جل لہولا یک پھر شر منیا جاندے تصریح کی تھی سر رہا بہی تھی شر منیا ایک چوٹی تھی بات جی کہ اگر حضرت ابو بکر ومرنو اگر کوئی گالان کر دا یا انہوں نے خلافت دا منکرہ اذا بناولا شبہ جل لہولا مگر وہ صاف نہیں آنہا کہ وہ صحابی سے چاہت کرنا وہ انہوں نے یار جو میں ہو رہا اسے منافق سی میرے خیال چر ہو گئے ایسے انہوں نے بے شک کو دی گل غلط ہے لا یک پھر وہ کافر نہیں ہو سکتا بہا انہوں نے صحابہ جیسے انہیں صحابہ نے چنیا وہ صحابہ تحرات کرتے کہ چنیا کیوں انہوں نے فکانا شبہ تنسل جمعلا کہ وہ بھی کچھ در گئے کچھ لالت چاہ گئے تو انہوں نے ایک کسندہ شبہ انہوں نے پیدا ہو گیا وین کانت باطلا ٹھیک ہے سارے خیالتے ہیں وین جڑا غلط ہے بے خلاف من اددہ انہا علی انہا علی انہا وانہا جبریل غلط ہاں کوئی ایسا بے ایمان شیعہ ٹکر جائے جڑا کہ علی خدا ہے یا جبریل غلطی کھا کے رسول اللہ وی اللہ یہ کوئی شبہ نہیں یہ کوئی آیت حدیث نہیں مغالطہ پاؤں دی یہ جان کے کافر ہونا لی یہ جان سے جلال کہ اللہ انہوں نے شیعہ بھی آن دے کافر ہے وہ بھی آن دے دہا بالکل جسم ہی نہ پاک انہوں نے چھو بھی لیے تو انہوں نے اپنا بدن تو نہ پڑھا انہوں کوئی مسلمان من دا مگر یہ آن دے جلال لینہو لیسان شبہ ویستفرا غسن فیل اتحاد علی نو خدا کہنا جبریل نو کہنا غلطی گئے کوئی نہیں مغالطہ دینا کوئی محنت کر کے گھر لگی بل مید ہوا یہ صرف ذاتی من کرتے گئے و تمامو فی ورادے اور زیادہ آن دے مکمل بیث پڑھنے شرمونی آج پڑھو وقد اوزاتو حاد المقام فی کتابی تنبیع الولاد والحکام علی احکام ساتھ مل خیر الامام علی احضیح صاحب اوزاری کتاب دا میں حوالہ دیتا کہ زیادہ بیث میں تنبیع الولاد والحکام دلکھتی ہے کہ کوئی حاکمر گورن نے صدای موت نہ دے یہ غلط ہے تو غلط ہی ہے مگر صدای موت دا جرم نہیں رسول اللہ نے کہو گا دفیر جلال اوہ ٹھیک ہے قرآن پاک جنہا لا از تمسقو بالقرآن حدیث والحکل جنہیں لوگ حضی ہیں گنا مسلمانہ شکر دے یا روایت پر دے یا حدیث پر دے یا کوئی حقل بھی جلید دے سادے خیال بے شک ہو گئے مہنہ غلط ہوں وہ حیث حدیث پیش کرن رہے وَلِنَّهِيَنْ تَكْفِيرِ اَهْلِ قِبْلًا وَالِجْمَعِقِ قَبُولِ شَعَادْ آج تک اسلامی عدادتوں سے سارے فرقے گوائی دیں دے ہوں دے تے قاضی من دے ہوں دے نا دی گوائی ہیں وَلَا شَعَادْتَ لِكَافِنِ اللَّا مسلم حالانکہ مسلمان دے خلاف کافر دی گوائی قبول نہیں مگر سارے فرقے پیش ہوں دے کاضی کے قاضی نے آکھا فرآن ہے تے نمنا ات بل لِتَبْضَيُنِ اِذَا كَانَا اَن مُقَابْرَ وَعَدْمُ دَلِيل بِخْلَابْ مَعَنَ دَلِيلِ شریح جرا جان بج کی حد ترمی کرے کوئی دلیل ہو دے پلے نہیں اوہ ٹھیک ہے فَأَوَلَ حَاصِلْ اَنَّ الْمَذَبْ عَدْمْ تَكْفِيرَ عَدْمِ مُقَالِقِينَ خدا سا آن دے ہے کہ مسلمان تو کسی تکفیر جائے دیں کلمہ پڑھنے تو کافر نہیں کرنا چوٹا کو باطل کو غلط کو جنا مردی روزور لالو اے کفر تو تابع کرو انو بداری بات کہ بدل جاندہ ہے موضوعی صاحب لکھ دے بہت سونہ لکھے بدا دادہ تو ہی پھڑی پھر دے غلط سارے عالمان دے دعا دعا کبل ہی کر نہیں پھر جاللہ تالہ دے ہاتھ بج گئے دیکھ کے ایک وری فس گیا اور ان کوشی نہیں کر کرنا کیا پھر اے سورہ اے مومن ہیں اوہ جللہ رب العالمین جلدہ آکیا وَقَوَرَ رَبُكُمُ دُونِيَ اسْتَجِمْ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تواری دعائیں قبول کروں گا حکم دیتا کہ دعا کر رہا کرو میں تواری دعائیں قبول کرو اٹھے پھر دعا تے لمبا چورا لکھا مگر آخر تو جلدہ حصہ پڑھنا اس مقام پر پہنچ کر وہ اقضاء بھی حل ہو جاتا ہے جو بہت سے ذہنوں میں اکثر الجن ڈالتا رہتا ہے لوگ دعا کے معاملے پر اس طرح سوچتے ہیں کہ جب تقدیر کی برائی اور بلائی اللہ کی اختیار میں اور وہ اپنی غالب حکم تو مسئلت کے لحاظ سے جو فیصلہ کر چکا ہے وہی کچھ لازم روم نما ہو کر رہنا تو پھر ہمارے دعا مانگنے کا کیا حاصل کیا جو اے ماما اہل بیت نے توڑی جان چھڑا لے کہ خدا نوی اس طرح نہ سمدھو سب تو بڑی خدا جیز جتا ہے کہ بدا منو وہ اپنے فیصلے بدلتا اور وہ بے وکوفی پاروں نہیں بدلتا بگلا غلصی جو میں حکم دیتا ہے مسئلت اکسا نو مو کرو اسے ہوئی مناسب مرکے منصوب کر کے کوئی جہارت پاروں وقت دات کادا اتنا ہی پہلانسی کے لئے عمر ساٹھ سال ہے انہیں ساٹھ کا کٹی تا بدل دیتا یہ جو خوشی جی کہلوئی کہ خدا با اختیار دیا اور نارے اب ساٹھے سب کیاندار دعا پیدا لیا کہ ہے گا اللہ جیرم سے پہلانی ہے کہیں گے بگلا جو میں شاہ صاحب نے کہ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جو آدمی کے دل سے دعا کی ساری حملیت نکال دیتی ہے اور اس باطل خیال میں مبتلا رہتے ہو اگر آدمی دعا مانگے بھی تو اس کی دعا میں کوئی روح باقی نہیں رہتی قرآن مجید کی مذکورہ با اللہ آیت اس غلط فہمی کو دو طریقوں سے رفع کرتی ہے اللہ اول اولا اللہ تعالیٰ بالفاظ سریف فرمارا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا اس سے صاحب معلوم ہوا کہ قضا اور تقدیر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس نے ہماری طرح مادلہ خود اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی باندھی جئے ہو اور دعا قبول کرنے کے اختیارات اس سے ثلب ہو گیا بندے تو بلا شبہ اللہ کے فیصلوں کو ٹالنے یا بدل دینے کی طاقت نہیں رکھتے مگر اللہ تعالیٰ خود یہ طاقت ضرور رکھتا ہے کہ بندے کی دعائیں جائیں سن کر اپنا فیصلہ بدل دیں اے آج توفہ دے رہے ہیں پوری ملت کے سلامیانوں کہ وہ خیر شر رہینا سنو میں نے کہاں اسی خیر شر کیا کہ خدا نو ناظر لے نہیں ہاں سے گناہ ہو کروں گا انہوں نے اپنے عالم میں نے ہمیں سنی یارو مانا ہور لیں سنو میں چاہیدہ بدات ہم نے لیے ہمیں کھاپنا پائی رکھی پھر لکھ دیا دوسری بات جو اس حیات میں بتائی بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ دعا خواہ قبول ہو یا نہ ہو بہرحال ایک فیدے اور بہت بڑے فیدے سے وہ کسی صورت میں بھی خالی نہیں ہوتی اور وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے اتنی حاج سے پیش کر کے اور اس سے دعا مانگ کر اس کی آقاہی و بالا دستی کا اطراف اور اپنی بندگی و عزی کا اقرار کرتا ہے اینا تو میری جاندالہ فیدہ کی پتہ رکھتا میرا ایک محال ہے کیا میں اوضاع کاجز بندہ اظہارِ عبودیت بجائے خود عبادت بلکہ جانِ عبادت جس کے حضر سے بندہ کسی حال میں محروم نہ رہ گا قطع نظر اس سے کہ وہ خاص چیز اس کو عطا کی دائے یا نہ کی دائے جس سے یہ لیے اس نے دعا کی دعا جڑی تو مگی یہ پوری جی نہیں اللہ نے منظور ہو دیج بہتر ہی نہیں کہ جی دعا جی ہی کرتی نا اتنے سواب تینوں میرے نہیں منا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ان دونوں مضامین کی جو پوری حضاعت میں ملتی ہے جیسے حسب زہل مضمون پر پہلے مضمون پر حسب زہلہ حدیث روشن اٹھا کی حضرت سلمان فارسی کی روایت ایک حضور نے فرمایا لا يرد القضاء اللہ دعا قضاء کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر دعا یعنی اللہ کے فیصلے کو بدل دینے کی طاقت کسی میں نہیں ہے مگر اللہ خود اپنا فیصلہ بدل سکتا ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اس سے دعا مانگتا حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب کوئی اللہ سے دعا مانگتا اللہ اسے یا تو وہی چیز دیتا جس کی اس نے دعا کی یا اسی درجے کی کوئی بلاس پرانے سے روک دیتا بشرت ہے کہ وہ کسی گناہ کی یا قطعرینی کی دعا نہ کریں اے سمجھو چار سو بھی چار سو کی صفیتوں تفسیر قرآن پر پڑھیا کہ بدل دینے فیصلے تے حال حال کرنی لوڑنی رب مالکیا اور وہ فیصلے حکمت نہیں بدلنا اے نہیں بے وکوفی سی پہلی وہ بھی فیصلہ ٹھیک سی مگر انہوں دس سنی پر تیریاں نیکی ہیں ظاہر نہیں اگر تو نیک سلوک باکتنا ماں باپنا کریں گا تیری عمر بڑھاتی جاؤ اور اگر تو خیرات کریں گا صدقہ کریں گا تیرا مال دلاؤتے اضافہ کرتا جو اس تو بدلنا بھی خود اللہ تعالیٰ دے اپنے علم چاہے اوہے مطابق کردن میں اوہے جو کافی جو پڑھ کے سنو سنایا کہ امامہ نے خود کیا اب جی کو آکھر ہے نوینگر خدا عزیز خدا نے کافر ہے سب کوئی پہلان ترے رہے ہیں کیا کم انہیں کرنا جو دن پیجے چاہاں حکم بدل دینا تو مثالان تو مقصد ہے کہ جنیاں اور ایک اشفاق آمان صاحب ہے درا کانسل چانگ جو ایڈا پرندہ آنے پیجیا انہوں میں پولیس لے حوالے کرنا کیا یارے بیٹھے بیٹھے لکھے جو چوٹھی رہے تھے کافی جی میں انہوں لکھے پیجی جو میں انہوں پڑھے ہیں تو میں وہ سب بیکھیں ہیں تشفاق ہونا سے کوئی صحیح رہے تھے وہ سب صحیح ہے سیہ آپ صحیح آنے تو اڈیاں کتاب مجھے زیف تو اڈے مرسے مار دے تو اسی نہیں جان چھنا دے آپ کہیں گے کہ موضوع صحیح ہے کیوں یہ ہو جا پلندے لئی پھر دے جارے سمجھ رہے ہیں میں انہوں کھول کھول کے لکھا کہ تو ایل حدیث آلم ہو کے ایک پہلہ جڑانا شیعہ مسلمان اب میں ڈنکے بھی چھوٹانا کہ بریل بھی مسلمان ہیں کافر ہویا یاد اگر کسی بزرگوں میں برا سمجھے جو کسی سنیاں تو سی بھی سنو تو سی برا کھنا وہ واقعات ہی ایسے ہے کوان دے آئی یار حضور دی یا رادنا کیتا سانوں تسلی اپنی جواب ہے وہ صحیح نہیں مگر ہائیگے کسی بہن ضرور ہے ہن کون فیسرہ کرے میری کسی آپ صحیح کی تجھے چھڑو یہ نا گلانا رسول اللہ نو ہمیں یہ دے جڑے جاڑ اور بنیاد حضور دی امت ہو کے ایک خو جاؤ مشرق مغرب سارے سینے نا لاؤ اور یہود حنود کفار یہ نا تو جان کسی طرح چڑھاؤ ساڑے علاقے چھین لائے ساڑے ملک پر بات کر مسلمانوں جی اس طرح قواہ کر رہی ہیں انہیں کافران چاڑا چاہاں نہیں جو دو چار کلمان کو آگے ہیں انہیں وڈن ٹکنٹے لگے ایک کوئی بات نہیں کوئی نیکی نہیں امیر المومن علی بن عبی طالب اینے لوگوں نے لڑے اما ایسا لڑی ہیں حضرت معاویہ لڑے خارجی جنہیں پوچھا کافران مشرقوں نے کہا یار پکے مسلمان میرے پر آئے پھر میرے خلاف انہیں غاوت کیتی ہے انہوں نے مسلمان منیاں انہوں نے جنازے خود پڑے انہوں نے آپ دفن کیتا دعا مگیاں کیڑے چکرچوں میں پاکے ایک زن وڈن ٹکنٹے لگے اے ملاد و نبی دے موقع دے سمجھو ایک میں تو آنموں ایسی حصائد دے رہا جیتے ہیں میں نے جنی مرضی کو ملامت کرے میں اعلان کہوں گا کہ جو اللہ 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 پڑھ رہا اور محمد رسول اللہ اقرار کر رہا خود مومن اور مسلم ہوں کوئی شک نہیں باقی ساری ہیں گلان ہوں دی ہیں غلط ہے چھوٹھی ہیں جنہ مرضی کو مگر کافر کفر کوئی نہیں نہ اسلام تو باہر ہے ساری دنیا جزوں تو اسلام چلے ہیں شیعہ کی خارجی کی مکہ جاندے کسے مسلمان حکوم نے کافرانی بکے آیا باہر ہی کونہ دا رستہ باہر ہے ریاض میں جانا ہے باہر باہر جانا کہتے ہیں انہوں نے کہا سمجھے جنلا مسلم حالانکہ قرآن بھی نہ سا کہ حرم کافر نہیں دوہ چل ہو سکتا سب حکومتو آیاں کسے نہیں رکھا گیا سب گروہ جاندے دادتان گواہی دن دے کسے کاضی نہیں آکھا تو ہی غیر مسلم دے تو ہڑی گواہی نہ مندے نہ نکات کسے نے روڑا پہا شیعہ سنی سارے اندے آپ سے نکاہ ہوندے شامی میں لکھتا کونہ دا دوسرے اندہ نکات جائز نہیں جی تو یہودین دا ہندو ہیں دیا انسانیاں دی آرتانا جائز دے کلمہ پڑھ دے تو کلمہ دا احترام کرو یہ دے نبی علیہ السلام نے سرکی محبت دے اس موقع دے واقعات صحیح یا نہیں مگر سمجھاؤں لی نیک لوگاں نے بیان کی کس طرح رومی رہے ہیں تلالہ رہے ہیں انسان کے انسان رہا پائے سک بو سیدھ مجنون خل گفت آئے ہیں کتا جا رہا سیدھ مجنون پیر چپے لوگاں نے آکھا آئے گفت گاہے گاہے اندر کھوے لیلہ رہا انہیں کہا کدھی کدھی یہ کتا لیلہ دی گھلی سے گزردہ ہے میری محبوبہ دی گھلی کیا تات میں چھمدہ تو آرے نبی دا نا نہیں دیا تو انہوں کو حیاء نہیں ہوں رسول اللہ دا کلمہ پڑھ دیا تو انہوں نے محبت نہیں انہیں کتا چھمدیا کہ لیلہ دی گھلی جاندہ رسول اللہ دا نا لے رہا ہے ہر مسئل سے اعلان کر رہا ہے آپ دے دیوانے اور پروانے ہیں دو جیان گھلان جی رولا چکرات کوئی آلم بیک ہے سندھی کل کر لو کسے نہیں سمجھ ہوں دی یاوے نہیں ہوں دی خدا سے چھڑو آپ پہ اسے جا کے لوگ پہچھ رہنگے کلمہ گوانوں قتل نہ کرو نہ چوٹھے بوسان لاؤ ہر گروہ دا میں پڑھ کے بکھا بگلے دی گھلو گھاڑ کے نا انہیں آئے گھاڑ لی وز قدر خیر وی شر من اللہ تعالی اچھائی بڑھائی ہے جب انتو ہے بلے کم خدا کروں، یعنی کمتے رادی، او آپ یعنی تشریف پڑی، یعنی دا مطلب ہور ہوند. وہ مطلب بالکل ٹھیک ہے. بدا دا مطلب قولوں بنا رہے ہیں، سنیاں نہ رہے ہیں، خدا نہ رہا، بادتا نہیں رہا، اونہ لانت پہ جید رہا ہندہ ہے نمی گر خدا نو علم چاہیے، خدا دی لانتا ہے، سب کچھ اللہ پہلے ہو جاننا، پہلا فیصلہ بھی ان علم چاہ، بدل دینا میرے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا واقعہ مکتوب بات لکھ دے جارہا سی ساتھیاں شادی ہو رہی سی آپ نے اللہ تعالیٰ کے اطلاع دینا آکھا بے دولا جرانا دردوں شبہ روسی خاندر بیوی نے کٹھے ہونا بہت ہو جانے ادھر ہی پیسرہ ہو چکا کہ اس بچے نے مر گیا کچھ دن تو بعد گزرے تو پچھا کوئی گرد ہوئی ہے تو وہاں کھا کوئی گرد آپ نے بچے نو مر کے پچھا بیٹھا کوئی گرد دے نا دران انہوں نے کہا حضرت پتا نہیں تسی کیوں پوچھ دے جی اور کچھ نہیں ہویا اے مہت میری بیوی جو دو کٹھے ہوئے نا پہ کھانے ترہ ترہ دے چڑھیں سی او سے ایک مسکین نے دروازے سے آکھا 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 میں بکھا میں نو کھانا دے پہ میری بیوی نے آکھا بے کھانا انہیں کبھی خوابت نہیں بکھا دینا چاہیدہ سر سے خوشیدہ وقت ہے میں ہلوے دی ایک پلیٹ لے گیا اور جا کے اندیسی سویرے جنو میرا بستر چاہ کی تھا او سے کارا ناک بڑا سی زہریلا صاحب وہ مریاں سے دے موچ و حلوہ ٹھونسے آکھ تویسا اللہ السلام نے فیصلہ جو ہو چکا سی مگر سب کی اندیسی جان بچاری اس طرح یہ ہے اللہ تعالیٰ نے بے بات نہ کرو وہ فسرے بگلدہ اور اپنے علم نہیں بگلدہ پہلا بہت علم دے مصابقہ دوسرا بھی ساریاں دعاوان سندا سارے سب کیا نیکیان دا سر ہندہ اللہ تعفیق دے دے مسلمان نے کٹھے کرندا سکتا ساتھ ملالہ ملتے ہیں انگیخ تھی برہ سارے خوش سبے ہون رہے ایک بار اندہ ایک امد رسول اللہ دی ٹکڑے کر دی اور اپنے کلے دی دیواران تسی نکب لگات بھی سان کافران موقع مر گیا اور ہون میں تسی پڑھو جڑے پڑھے لکھے لوگ امریکہ اور برطانیہ جن نے انہوں تینک تینک ایک کوئی انہوں کو سمجھ دیا سرائی ہے کہ شیعہ سنی جنگ مسلمان ملکان انہوں پسا کی چودان سال پر آنا باقی روڑے جڑے چھوٹے ہیں اور مک سکڑے اے نہیں مک سکڑے کتابہ جہنا رپڑ پہ گیا پہ ہر بندہ اپنی ہیارے بیباس ہویا انہوں جنہوں دیا سرائی دکھا دیو آپ پہ مر مک جانے ہیں مر رہے ہیں بچارے مسلمان تو ایک کافران جی سازے صاحب اے بیساں خدا تے چھڑو بیا کی دابری ہارا پیش داورن اب پہ جد جدوں فاسلے لی بہتھوگا نا مالک جڑے جان کے زد کر دیں وہ بھی فاسلے آنے کے جڑے مغالط جدہ شکارہ ان کے رحم کرو گا سمجھئے نہیں تھی وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی سیدنا مولانا محمد علی صحبیت میں اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وصل اللہ وصل اللہ رسول سیدنا محمد علی صحبیت میں اعلان تو پہلا صرف جامعہ اشرفیہ لاہور بہت بڑا مدرسہ بڑی دین دی خدم کر رہے وہ دے شایخ العدیسی محمد علی صحبیت میں تو مشکار دی شرح تاریخ سبی ہونا رکھی ایک مشکل و شائع ہوئی پہلی جلد ہے اس موقع جیسے ہی بارج ہے تیسری جلد ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قضاء جڑی دعا بدل دیں دی یہ دے تیسری جلدہ سارا مسئلہ لکھ کے میں صرف آخری سطنہ پڑھنی ہیں انہاں کیا آئے جلدہ بدلتا کوئی نہیں غرط بات چاہ انہاں جا سفر اور یہ سارا معاملہ لکھ کے آنے سنو قالت کی بی علمان اللہ تعالیٰ ازار امان زیدن صحیح موس سناتہ خمس امام ٹی بی رحمت الرحلہ شرح مشکات لکھ دے جان لو کہ اللہ تعالیٰ اگر جاندہ کہ پانچ سو سال پھوٹ ہوگا استہار آئیں موتا قبلہ آبادہ اس تو پہلا مرے جائیں پھر لکھ دیں خلاصہ ہے کہ جلی تقدیر خدا نے پینڈنگ رکھتی ناڑی لکھتا اگر انہیں آ کام کرتا پھر انہیں بدل جاندی واقعی انہیں تبدیل کرتا جاندہ رامل قضاو المبرم فراج وراج بھراج بھراج بھر میرا قطی کرتا فیصلہ کے نہیں یہ کسی شاید آثر نہیں ہونا یہ تیشدہ اونی بدلی واللہ وعالم اے انہیں جا صفا اور تیسری جلدہ یہ تو حوالے تو دیئے جنہیں مرضی تفسیرات حافظ ہیں مرض اکل ہونی چاہیے گالنو بدلو نا سارے گروہ رامنا بیجو میرے کو سبق پڑو تواری ساری گلان ساٹ کردنی کونہ دی اپنی جائے بلکل صافی سا چیل پھر بھی لفظان اللہ فرق ہے من دے تیسی جو اونا بدہ کہتا تیسی تقدیر محلق کہتا فرق کچھ نہیں تو مسلم بن کے رو حضرت اللہ دے دین دا کام کرو ہن اعلان دیوی نابت چر اپنے ایک ساتھی عالم دین ہے شہر دے اونا نے ایک مسکین بچی لی سفارش کی تھی ہے بشادیت اوہ علی کو شہ احتمام کرنا اللہ توفیق دے کہ ہن تسی رسول اللہ دی خوشی کی منا رہا ہے جو خوشیت تو وڈی کی اللہ نے حضرت رسول دیتا میں صبح ہی اٹھنا دیکھ دعا جڑی آئے ماہ علی بیت تو آئی ضرور پڑھنا الحمدللہ اللہ دی جعالانی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلام یا جلی من صاحب الرحمن شکر ہے اس خوز آدھا جنہیں حضور دی امت بنایا کسے اور امت نہیں بنایا اللہ توفیق دے زیادہ تو سیادہ اس نسکین بچیرینا اسباب معیہ کر دیو عزت آبرونا بیٹی اپنے کر دائے ضروری اطلاع جب پہلے حافظ صاحب ایک رکھے تھی عبداللمنان صاحب بن عالحافظ رقمان صاحب کو مسجد سے فارق کر دیا گیا اس کے ساتھ لین دین سے مسجد بریو ذمہ ہے انتظامی ہے مسجد انہیں کلین دن ہون نہ کرے مسجد بریو ذمہ داروں بچیری کوشی کر کے کتھا کر دیو بعد ہی مر کے دیکھے دیا کرو کسی بچی نہ سمجھا کرو جو حضی آواز آئے انہیں اپنی بچی سمجھو اللہ کے رسولت کے بارے جرا قرآن نے آکھا میں جو حضور کی بیویاں امت کی ماں ہیں ابن مسجد نال پڑھ دیسی بیٹھے نتیجہ کی نکلا پھر حضور باپی ہوئے نامت اس تو جو بچی اس امت سے اوہ چاڑے کر رہے ہیں اوہ نبی جی بچی ہے اوہ دلی خیال کر رہا کرو کہ اپنی عزت عبرنا کار چلی جائے کہ رسول اللہ دی روح پاک نے خوشی ہوگی حصہ لیا کرو توفیق دے اللہ پاک اگر ہم ان میں پیدا ہو جاتے ہیں ہم نے ان کو درست کہنا تھا رسول پاک کسی کو آ کر تو نہیں ملے اہو بات بس انہوں سمجھ لو رسول اللہ سارے درمیان واسطے بات ہو گئے میں نے فلان سے سنا میں نے فلان سے کسی نے کتاب ادھر لکھتی اسی اتبار کر لیا بے زیادہ اچھے رہا بھی رسول اللہ سامنے ہندے آسوے بھی کہہ دے آگا لیا یار پھر نہ کوئی مندد پھر کافر ہو جائے ہونہینا رولاسیانے موت پر رہا بھی ہے دجا اور دانیان دا ہے ضعیف رہا بھی ہے انہیں چکران پہ گئے کیوں سر لاؤں دے پھر دے جائے کہ دے آرام نہ باؤ اللہ رسول اللہ خوش کر لی کوئی نیکی ہندیز کر لو محبت کرو اور کافران دے مقابلے چکھو جو اپنے ملک بتاؤ انہیں فتنہیں تو محفوظ رکھو صلاح اور محبت نہ رو اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا محمد للنبی الامی و از واج ام حات المومنین و ذریت ہی و احل بیت ہی کما صلی اللہ علیہ و عبراہیم انکا حمید مجید اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من و علمات اللہم انصر الاسلام والمسلمین و اخذر الکفرات والمشرقین ان اللہ یامر بالعدل وال احسان و ایتائج القربہ و ینان الفہشائے والمنکر والبغی جائز کم لاللہ کم تذکرو